بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم حمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علی انفوز آج کی اس ویڈیو میں ہم ٹیلین پول پورٹل پر آن لائن ریجسٹریشن اپلائی کا مکمل طریقہ بتائیں گے کہ آپ کس طرح پیرنٹ ٹیچر کانسل پی ٹی سی کے ذریعے فرس شپٹ، سیکنڈ شپ، ڈبل شپٹ یا یونیشپ کے مالی تاؤن سے مختلف سکولز میں برتیوں کیلئے کس طرح مخکمہ تعلیم کے ویب سائٹ ٹیلین پول پورٹل پر آن لائن ریجسٹریشن کریں گے اس کے ساتھ جن سکولز میں مطلوبہ پوسٹ حالی ہے ان کو کیس سے ٹیلین پول پورٹل میں ایٹ کریں گے ٹیلین پول پورٹل پر آن لائن ریجسٹریشن اپلائی کیلئے سب سے پہلے گوگل میں ٹیلین پول ٹائپ کر کے سرچ کریں تو آپ کو ٹیلین پول پورٹل پر اوپن ہو جائے گا یا اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جو لنک دیا گیا ہے اس پر کلک کریں تو آپ کو ڈائریکلی اس طرح ٹیلین پول سائن ان کا انٹرپیس اوپن ہو جائے گا اگر آپ نے ٹیلین پول پورٹل پر پہلے سے اکاؤنٹ بنایا ہے تو پھر یہاں ای میل ایڈریس اور نیچے پاسورڈ انٹر کر کے ٹیلین پول پورٹل میں سائن ان ہو جائے اگر آپ اپنا پاسورڈ بھول گئے ہیں تو فارگاڈ پاسورڈ میں سیکریٹ کوئیسٹن انسر دینے کے بعد آپ کو آپ کا پاسورڈ شو ہو جائے گا اگر سیکریٹ کوئیسٹن کے انسر بھی یاد نہیں ہے تو پھر آپ کو اپنے متعلق آر ڈیو آپ اس کے ای 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 سیکشن سے اپنا ٹیلین پول پاسورڈ ریکار کرنا ہوگا اگر آپ ٹیلین پول پورٹل پر نئے ہیں اور پہلی دپا اکاؤنٹ بنا رہے ہیں تو پھر یہاں نیو یوزر پر کلک کریں نیو یوزر پر کلک کرنے کے بعد اس طرح کا نیو یوزر ریجسٹریشن کا پیج اوپن ہو جائے گا اب یہاں ٹاپ پہ اپنی سین ای سی نمبر انٹر کرے ویڈاوٹ ڈیشز یہاں سے اپنا جنڈر سیلیٹ کرے یہاں اپنا پول نیم لکھے یہاں اپنے فادر کا نیم انٹر کرے یہاں سے اپنا ڈومیسیل ڈسٹرک سیلیٹ کرے یہاں سے اپنا تاثیر سیلیٹ کرے اور یہاں اپنا یونین کونسل سیلیٹ کرے یہاں نیبر ہوت کونسل یا ویلیج کونسل سیلیٹ کرے اگر نیبر ہوت کونسل یا ویلیج کونسل اس لس میں نہیں ہے تو پھر اپنا قریبی یونین کونسل کو بھی سیلیٹ کر سکتے ہیں یہاں اپنا جی میل ایڈرس انٹر کرے اور یہ جی میل آپ کا سائن ان کیلئے یوزر نیم بھی ہوگا یہاں پر اپنے طرف سے ایک پاسورل دے اور اس کو نوٹ کر لیں یہاں سے ایک سیکریٹ کویسٹن کو سیلیٹ کریں اور یہاں اس سیکریٹ کویسٹن کا انسر سیلیٹ کریں یاد رہے یہ سیکریٹ کویسٹن اور انسر بہت امپورٹن ہوتے ہیں کیونکہ پاسفورڈ بھول جانے کی صورت میں آپ ان سیکریٹ کویسٹن انسر کی طرح اپنا ٹیلینٹ پول پاسفورڈ ریکار کر سکتے ہیں لہٰذا اس کو بھی اپنے ساتھ نوٹ کر لیں اب آخر میں یہاں اپنا پوسٹل ایڈریس انٹر کریں اور یہاں ریجیٹرشن پر کلک کریں تو اس طرح آپ کی ٹیلینٹ پول پورٹل پر انلائن ریجیٹرشن مکمل ہو جائے گی ٹیلینٹ پول پورٹل پر انلائن ریجیٹرشن کرنے کے بعد یہاں ای میل ایڈریس میں اپنا جی میل انٹر کریں وہ جی میل جو ابھی آپ نے ریجیٹرشن کرتے وقت دیا تھا اس کے بعد یہاں اپنا ٹیلینٹ پول پورٹل کا پاسورڈ انٹر کرے اور سائن ان پر کلک کرے تو اس طرح آپ اپنے ٹیلینٹ پول پورٹل پروپائل میں انٹر ہو جائیں گے اگر آپ اپنے ٹیلینٹ پول پورٹل کا پاسورڈ بھول چکے ہیں اور سیکریٹ قویسٹنز کے انسر بھی یاد نہیں ہے تو اس کے ریکوری کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اور آپ کو اس کے پاسورڈ معلوم کرنے کیلئے متعلقہ ڈیو آپ اس جانا ہوگا تیلنٹ پول پولٹل پروپائل میں انٹر ہونے کے بعد سب سے پہلے اپنی ایمیج پکچر یہاں اپلوڈ کریں اس کے بعد اگر سی وی ہے تو یہاں پی ڈی ایپ میں اپنی سی وی اپلوڈ کریں اگر پل حال نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کے بغیر بھی ریجٹریشن کر سکتے ہیں اب یہاں اپنا تیلنٹ پول پروپائل اپ ڈیٹ کرنا ہوگا تاکہ جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ بھی پل ہو جائیں سو یہاں اپ ڈیٹ پروپائل پر کلک کریں اور یہاں اپنا ڈیٹ اپ برت موبائل نمبر ویٹس اپ نمبر بینک بینک اکاؤنٹ نمبر محلہ اور پوسٹل ایڈریس وغیرہ انٹر کر کے اپ ڈیٹ پروپائل پر کلک کریں تو اس طرح آپ کا تیلنٹ پول پورٹل کا پروپائل اپ ڈیٹ ہو جائے گا تیلنٹ پول پروپائل اپ ڈیٹ کرنے کے بعد تھوڑا نیچے سکرول ڈاؤن کریں اور یہاں اپنا اکیڈیمک کوالیفیکیشن پروپیشنل کوالیفیکیشن اکسپیرینس اور سکول اپلائیڈ لس میں مطلوبہ سکول جو متعلقہ ڈیو آپ اس نے ایڈورٹائزمنٹ میں دی ہے وہ یہاں ایڈ کر لیں اپلائیڈ پروڈجیکس پوزیشن اس کو اگنور کریں کیونکہ یہ فلخال پنکشنل نہیں ہے اب ہم سٹیپ وائز اکیڈیمک کوالیفیکیشن پروپیشنل کوالیفیکیشن ایکسپیرینس اور سکول اپلائیڈ لس میں سکولز ایڈ کرنے کا پروسس بتائیں گے یاد رہے اکیڈیمک اور پروپیشنل وغیرہ کا ریکارڈ ایک بار ایڈ کرنے کے بعد اس میں کوئی چینجز نہیں ہو سکتی اور نہ آپ پھر اس کو ڈیڈیٹ کر سکتے ہیں لہٰذا ان ڈیٹیلز کو اختیار کے ساتھ پل کریں اکیڈیمک کوالیفیکیشن میٹرک سے ایک ریجویشن تک سٹیپ وائز ایڈ کرنے کے لیے یہاں ایڈ اکیڈیمک پر کلک کریں یہاں کوالیفیکیشن میں سب سے پہلے میٹرک یعنی ایسی سی کو سیلیٹ کریں یہاں انسٹیٹیوٹ یونیورسٹی میں اپنے متعلقہ بورٹ کا نم سیلیٹ کریں جس بورٹ سے آپ نے میٹرک کی ہے یہاں آپ سے سکول کا نہیں پوچھ رہے بلکہ اپنے متعلقہ تعلیمی بورٹ کو سیلیٹ کریں اسی طرح یہاں ایسی سی کی ٹوٹل مارس کو انٹر کریں یہاں ایسی سی اپٹین مارس کو ایڈ کریں جیسے ہی آپ اپٹین مارس کو انٹر کریں گے اور پرسنٹیج پر آئیں گے تو اپٹینز ٹوٹل مارس کے مطابق آپ کا پرسنٹیج خود بہت آ جائے گا اگر میٹرک ریگولر کی ہے تو یہاں ریگولر سیلیٹ کریں ادروائز پرائیویٹ کو سیلیٹ کریں اور لاس میں یئر منشن کریں کہ آپ نے ایسی سی کونسی یئر میں کی ہے میٹرک یعنی ایسی سی کی ڈیٹیلز ایڈ کرنے کے بعد یہاں سیو پر کلک کریں تو آپ کی ایسی سی ڈیٹیلز ایڈ ہو جائیں گے اب اسی طرح آپ ایسی سی بیچلر فورٹین یئرز بی ای بی ای سی بی ایس فور یئرز مانسٹرز ایم ای ایم ای سی ایم پیل پیش ڈی وغیرہ کو سٹیپ وائیس اسی طرح اے اے کو ایڈ کریں اکیڈیمک کوالیفیکیشن کو ایڈ کرنے کے بعد آپ یہاں ایڈیشنل پلس کے آپشن پر کلک کر کے اپنے اکیڈیمک کوالیفیکیشن ریکارڈ کو بھی دیکھ سکتے ہیں اسی طرح پروپیشنل کوالیفیکیشن میں اے ڈی ای بی ایڈ ایم ایڈ بی ایس ایڈوکیشن ایم ایڈوکیشن وغیرہ کو بھی یہاں سٹیپ وائس ایک ایک کو ایڈ کریں اکیڈیمک اور پروپیشنل کوالیفیکیشن کو ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر اپنا ایکسپیرینس ڈیٹیلز ایڈ کریں اس کے بعد یہاں سکول اپلائیڈ لس میں ڈی ای ایو آپ اس کے جانب سے جاری کردہ مطلوبہ متعلقہ سکولز کو ایڈ کریں سکولز کو ایڈ کرنے کے لئے اپلائیڈ سکول پہ کلک کریں ڈسٹرک اور سکول جنڈر وغیرہ پہلے سے سیلیکٹ شو ہوں گے یہاں سکول نیم میں متعلقہ سکول کا نیم سرچ کریں جو ڈی ایو آپ اس نے جاری کی ہے اور آپ اس سکول کیلئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ کے متعلقہ ڈی او آپ اس نے جو سکول لس جاری کی ہے اس میں دیکھیں اور اس سکول کا نیم یا اس سکول کا ای 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 ایس کوڈ یہاں سرچ کر کے سیلیکٹ کریں اور اس کے بعد یہاں اپنا متعلقہ سبجک جو آپ پڑھانا چاہتے ہیں اس کو سیلیکٹ کریں اور سیو پر کلک کریں جن جن سکول کیلئے ابھی آپ نے اپلائی کی ہے وہ سب آپ کو یہاں نیچے سکول سبجک لس میں شو ہوں گے تو اس طرح آپ باقی سکول کو ایک ایک سٹیپ وائز اسی طریقے سے ایڈ کر سکتے ہیں متعلقہ سکول ایڈ کرنے کے بعد آپ یہاں کلوس پر کلک کریں اور اس کے بعد لپ سائیڈ میں ایڈیشن پلس کے سائن پر کلک کریں تو آپ کو وہ تمام سکول کے ڈیٹیلز نظر آئیں گے جو آپ نے ابھی ابھی یہاں ایڈ کیے تھے اگر آپ اس لس سے کسی سکول کو ریمو کرنا چاہتے ہیں تو یہاں دیئے گئے کراس پر کلک کریں کہ اس سکول کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اب اگر آپ متعلقہ سکول کا میریٹ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے ہر ایک سکول میں کیا پوزیشن ہے تو اس کے لئے یہاں رائٹ سائیڈ پر تھوڑا سکرول کریں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میریٹ لس کا آپشن شو ہو رہا ہے اب میریٹ لس پر کلک کریں تو آپ کو اپلیکنٹ کا لس شو ہوگا جن میں مختلف لوگوں کی تفصیلات سامنے آئیں گی کیونکہ ان تمام لوگوں نے بھی اسی سکول کے لئے اپلائی کی ہوئی ہے تو اسی طرح آپ ہر سکول کے میریٹ لس میں اپنا پوزیشن معلوم کر سکتے ہیں میریٹ لس میں اگر آپ دیکھیں تو ہر اپلیکنٹ کے سامنے آپٹین مارس نظر آئیں گے یہ آپٹین مارس آپ کے اکیڈیمک اور پروپیشنل کوالیفیکشن وغیرہ سے آئے ہیں یہ مارس پی ٹی سی ہائرنگ اکیڈیمک پارمولے کے ذریعے آٹومیٹک کالکولیٹ ہو گئے ہیں اس کے ساتھ ڈیمو کی بیس مارس ہے جو ابھی نہیں لگے ہیں اور یہ ڈیمو یا انٹرویو دینے کے بعد ایڈ ہوں گے ڈیمو کے بعد یہ میریٹ لس اپ ڈیٹ ہو جائے گا اور ان سکول میں ریکوائرڈ ٹیچر کو اسی طرح اسی سکول میں ہائر کیا جائے گا ٹیلین پول پورٹل پر یہ سب کچھ ایڈ کرنے کے بعد اب آپ نے کچھ نہیں کرنا بس صرف اپنے متعلق آڈیو آفیس یا سکول کی پی ٹی سی کمیٹے کے اطلاع کا ویٹ کریں آپ کو بزر یا ٹیکسٹ میسج یا ڈیو آپ اس کے پیس بک پیس کے ذریعے سے انٹرویو بارے آگاہ کر دیا جائے گا یاد رہے میرے لس میں ٹاپ پائپ کانڈیڈیٹ پر سکول کو انٹرویو یا ڈیمو کیلئے بلائے جائیں گے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیو کیلئے ہمارے یوٹیوب چینل علیہن پس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو نیو آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس پر وقت ملتی رہے اپنا حیات رکھئے اللہ حافظ